کہ کانٹوں کے مو تیز کوئی نہیں کرتا پھول کو مسکرانہ کوئی نہیں سکاتا ہم جو لوگ ہیں ہماری فترت و دین ہے یا رسول اللہ لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بیویاں ساری ساری زندگی ایمان نہیں لائیں بیوی مرد کو بہادر مان لیتی ہے خوبصورت مان لیتی ہے سخی مان لیتی ہے شہزور مان لیتی ہے بذرگ نہیں مانتی وہ سمجھتی جنسی تعلق جس کا میرے ساتھ ہے وہ بذرگ کہاں ہو سکتا ہے آج یہ اورنکیلس کے مو پہ جوتا ہے کہ جس کے ساتھ جوڑے کی زندگی گزاری ہے ایک لمحہ لگائے بغیر سے پھر ایمان لانے کی یہ تو ثبوت اس بات کا ہے کہ سرکار کی تعلیم ترگیت اتنی بالک تھی کہ جو بیوی تھی وہ ابھی مان نکلی تھی باقی کا تو قصہ ہی اور کبیڈا افل کے پاس لجانہ جو ہے اگر اس کو بخاری نے ذکر کیا ہے کتب شاہر نے ہی اس کا ذکر کیا ہے لیکن محادثی نے عدیث کی اس ٹکڑے پر تنقید بھی کی ہے کہ یہ بات قابل اعتماد نہیں لیکن میں اس کی قابل اعتماد مانتا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے کہاں دراصل آپ بات کریں آپ کی بیوی تائید کر جائے اس کی قیمت ہو رہا ہے آپ کسی علم محلے کے دشمن کے سامنے بات کریں جو آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا اس کے سامنے بات کریں تو وہ پہلے فرسٹ انسٹینس میں آپ کی حمایت کی بات کر جائے تو وہ امپارشل ایویڈنس ہے جب کبھی کیس چلے گا تو وہ آپ کو شادت کام آئے گی بیوی کی شادت آپ کے کام نہیں آئے گی بچے کی شادت کام نہیں آئے گی وہ انٹریسٹڈ ایویڈنس ہے لیکن جو مخالف دھڑک آدمی ہے دشمن دھڑک آدمی ہے وہ ایک ایکزونریٹ کرتی ہے آپ کو وہ ایکسکلوٹری ایویڈنس ہے وہ آپ کو جتنا کام دے گی بیوی کی شادت کام نہیں دیتی اس وقت ان کا وہاں لے جانا اس کا مقصد یہ ہے ورکہ بن نوفل کو باوجود اس بات کے اسی قبیلے کا ہے بندہ عیسائی ہو گیا ہوا ہے اور عیسائی بذر کو اپنا دین سمجھتا ہے لیکن اس کے اس دین تبدیل کرنے کو بھی لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور حق پرستی سمجھتے ہیں جب یہ کوئی بات کر دے گا تو دشمنوں کو بھی ماننا پڑے گا اور اس کے مقابلے میں یہ جو شادت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے کچھ پنے میں بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے یہ باتیں تو ہماری قرآن میں ہیں ان کی بائبل میں تو نہیں ہیں ان کی بائبل میں تو یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مطلق پتہ نہیں بیٹا کس کا ہوں اور آج یہ جو سرسید آمد ہے اس کے گیت گاتے پھرتے کافی پڑے لکھے لوگ یہ ہم انکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ کے بیٹا پیدا ہونے کا یہ نہیں مانتا سرسید آمد جو سرسید ہے نا کس علیگر کالج بنایا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے نہ ہونے کا قائل نہیں ہے اس طرح مدتوں تک جھگڑا رہا خود عیسائیوں میں آج برزے کادیانی نے جو چند شہدتیں مہیا کی ہیں لیکن یوسفر نے چار کے بیٹے ہیں وہ عیسائیوں سے مہیا ہوئی ہیں تو تم تو جس پیغمبر کو پیغمبر مانتے اس کی پیغمبری کی شہدت تو ہم نے دی ہے جس پیغمبر کی بات ہم کرتے ہیں یہ دوست بھی مانے گے اور دشمن بھی مانے گے یہ باتیں جو تم نے اس تیالے کے طور پر پیش کی یہ تو ایک رونگ سے ہمارے نبی کے سچا نبی ہونے کی بیمی نے ایک علمہ پڑا واہ نبی تیری زندگی کیسی پیاری تھی کہ جنسی جوڑا بدلک سمجھتا ہے یہاں تک بدلک سمجھتا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت نہیں بھی کیا تو پہلے کہتے ہیں پہلے ہی زندگی جو آپ کی دیکھی ہے وہ پیغمبرانہ زندگی ہے اور اس کی بنیاد غالباً آپ کو یاد ہو گئے جس وقت میں یہ سنڈی کانفرنس تھی یہ ختم نبوت کانفرنس اس میں میں نے ایک حوالہ کوٹ کیا تک شاید آپ کے ذہن میں ہو کے نہ ہو کہ حضرت سیدہ خدیر قبرہ یہ سرکار سے اچھارتی کیوں کی تھی ترمزی کی ایک حدیث پیش کی ہوگی باتا نہیں یاد ہے کی نہیں کبھی ہم بھی تم بھی تھے آپ سنا تم یاد ہو کے نہ کیا داری یہ بات بات یہ ہوئی تھی کہ نبی قریم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے شام کے سرزمین میں اور شام کے سرزمین تشریف لے جاتے ہوئے یہ رائب کے پاس سے گزر ہوا اس نے دعوت پکائی آگے وہ دعوت نہیں پکایا کرتا تھا اس نے دعوت پکائی جب دعوت کھلانے کا وقت آیا تو اسے کہا کہ وہ ایک نوجوان تمہارے ساتھ تھا اس کے لیے سلام نے دعوت کی ہے انہوں نے کہا وہ کون سا انہوں نے کہا اس شکل اس حرد کا وہ کہے ہیں کہ وہ تو ہم نے اونٹوں کی ناکی پر چھوڑا ہے انہوں نے کہا کتنے غزب کی بات ہے جس کے لیے دعوت کی ہے اس کو لے کے آو جب سرکار کو لے کے آئے نا آگے ببول کے درست کے نیچے دعوت چنی گئی ہوئی تھی برطن دکھے گئے ہوئے تھے جب وہ آکے بیٹھے تو چھ گئے جنہوں نے چھوڑی سارے نمبردار تھے سرکار دعوت اللہ السلام پیدائشی یتیم تھے اب ان کو اس قابل نہ سمجھا کہ یہ کہیں بیٹھے تو دھوپ پہ ہی سرکار بیٹھ گئے تو ببول کا درست اپنے ٹینیوں کو لے کر اس طرح چکے یہ درست سرکار بیٹھے ہوئے اس وقت وہ کہتا ہے حضر رحمت العالمی حضر رسول رحمت العالمی حضر خاتم النبی خاتم النبی کے وہ حوالی یاد نہیں گئے اس وقت حضرت خدید و قبرہ کے پاس وہ ملازم تھے اُس اجنابی خدید و قبرہ نے باپسی پر ہاں اس سے پوچھا گیا تھا تجھے کس طرح پتا چلا ہے کہ تُو یہ نبی ہے یہ اللہ کا رسول ہے انہوں نے کہا فلان گھاٹی سے جب تم گزرتے چلے آ رہے تھے نا اُس وقت درخت بھی اس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے پتھر بھی کر رہے تھے اور درخت اور پتھر سجدہ نہیں کیا کرتے سوائے نبیوں کے اس سے بھی سمجھ گیا تھا آپ کا نوکر ساتھ تھا جس نے جاگے خدید و قبرہ کو بتلایا پہلے انہوں کا شادی کرنے کا پرگرام نہیں تھا پہلے ان کے ساتھ ملازم تھے نا اُس وقت نے مائنڈ چینج کیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا رسول آئے گا لیکن اس نوکر کی شاد سے پتا چلا کہ ایک رائے بنے اللہ والے نے جو اللہ اللہ کرتا ہے گرجے میں ہی رہتا ہے باہر جاتا ہی نہیں ہے اُس نے یہ بتلایا کہ یہ اللہ کا نبی ہے پھر میں اس سے شادی کروں انہوں نے پہل اس لیے کی تھی کہ شادی کرتے وقت نبی جان کے ہی شادی کی تھی اس لیے پہل کر جانا یہ ان کا سیاہ کو سباک بنتا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بزارت لیگا ماشا اللہ بٹی بٹی کنان ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ میرے خیال آپ سلام پڑھیں تو نماز پڑھیں پیچھ رہے بھی آنٹیاں لے کریں اگر جس نے کو پچھنا ایک آگا میں پکائی ہے دعا کہ میں کھانا تیار کرنا تیریا اور سارے تمہانا وہ یہاں آج کینے تیار اگر اتھا کوئی سنگیز ہے جڑے انہوں نے اپنا کو مات مویا ساتھ ادھر گئے سے اگر آپ کھانا دو تیار کرنے ہوئے سارے گپاں مارنا ماروئے میں تیار کیتا ہے میں تو اندر بیٹھا ہوں ہمیں کیا بتاں کوکن تیار پر کرنا آج ہے کہ بندہ کرنی ساتھ تو سارے رلید کھانا تیار کرنا اسے رلید کھانا ماشاءاللہ کھانا کھانا تو سارے نہیں تیار کرنے کھانا کوئے بندہ تیار کرنا اللہ اجرے گا اگر صاحب لیکن اِتھنا تکری انہوں نے تیار ایجماہ تیاری جیجمانی ماشاءاللہ ہون کھانا تیاری جس رہ مرضی یا دیو دوانا میں کھانا پا رہے سارے رکوے لے تیار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں پہلے آیت کونسی نازل ہوئی اگر میرے نزدیک دوسری روایات محتبر ہوتی تو میں اس پر گفتگو ہی نہ کرتا میں کہتے ہیں پہلے نازل لینے ہوئی تو بیعث کیا ہے اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کبھا پہلے لیکن بیعث اس میں ہے کہ نبوت کی پہلی وحی کونسی ہے رسالت کی پہلی وحی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دو روایتیں جو ہیں کہ یا یوحل مد سے پہلے نازل ہوئی یہ روایت بھی وحی کے پہلے ہونے کے بارے میں ہے اقراب اس میں رب اللہ جی خلق یہ بھی پہلی وحی کے بارے میں یہ اعتراض جو ہیں اختلافات جو ہیں یہ پہلے نازل ہونے کے بارے میں ہیں باقی جو روایتیں ہیں فلان آدمی کہتا ہے کہ پہلی فلان وحی اصل میں وہ اپنے علم کے بارے میں کہتا ہے وہ ان شعبہ میں سے جو بعد میں ایمان لائے اس کی اطلاع کے مطابق پہلی برتا اس نے وہی سنی تو اس نے سمجھا کہ یہی پہلے نازل ہوئی ہے یہ قصہ ہے وگرنہ اصل میں ان دو آیتوں پر گفتگو ہے کہ یہ پہلے کون سی نازل انظرہ گلز سن لیتے سن سوچے ہیں قدر یاد کر سوئیے رہا یہ بات تو آپ نے سن لی ہے کہ پہلی بھئی بیرے نزدی یہی ہے کیونکہ جبہور کا یہ مسئلک ہے یہ زعمہ کے لفظ کے ساتھ علامہ فقر الدنازی جو ہے نا یہ دراصل سورہ انبیاء تک امام راضی کی لکھی ہوئی ہے اس کے بعد امام کمبولی کی لکھی ہوئی ہے یہ قشم الماجوب جو ہے نا تفسیر کبیر کے نام سے جو بتیس جلدوں کی کتاب ہے اس میں سورہ انبیاء تک امام راضی کی ہے سورہ انبیاء سے آگے امام کمبولی کی ہے اس لیے اس کی اپنی تحقیق بعد مدار وہ آدمی وہ امام راضی بھی اس کا مدار لیکن طرز بیان اس طرح کا ہے کہ ذرا سر مو بھی فرق نہیں لگتا یہ سمجھنا صحیح ہے